اسلام علیکم آج کے اس لیکچور کے اندر ہم نے فیمیل گمیٹو فائٹ کی ڈیویلپمنٹ کو سٹڈی کرنا ہے کہ فیمیل گمیٹو فائٹ کس طریقے سے ڈیویلپ ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمیں فلاور کا فیمیل پارٹ کو سٹڈی کرنا پڑے گا جس کو ہم کہتے ہیں کارپل تو یہاں پر کارپل کی ایک لیبلڈ ڈائیگرام ڈرا کی گئی ہے ہم نے اس ڈائیگرام کو ایک دفعہ ابزرب کرنا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں سب سے پہلے جو کارپل کی باڈی ہوتی ہے اس کو ہم تین حصوں میں ڈیوائیٹ کر سکتے ہیں جو اوپننگ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سٹیگما جو الانگیٹڈ نیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں سٹائل اور جو سوالن پورشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں اووری ٹھیک ہے یہاں پہ گلتی سے اویور لکھا ہوا ہے لیکن کیا ہوگا اووری سٹیگما سٹائل اینڈ اووری اب اس اووری کے اندر ایک بلیک سٹرکچر آپ کو نظر آ رہا ہے اس بلیک سٹرکچر کو ہم کہتے ہیں اویول یا اس بلیک سٹرکچر کا دوسرا نام ہے میگا سپورنجیم ٹھیک ہے اویول یا میگا سپورنجیم وہ جو اویول ہے یا جو میگا سپورنجیم ہے اس کے باہر کچھ لیئرز موجود ہوتی ہیں جو گرین کلر کی لیئر آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا نام ہے نیو سیلس ٹھیک ہے اور اس کے باہر جو ریڈ کلر کی لیئر نظر آ رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹیگومنٹ جو ریڈ کلر کی لیئر ہے اس کی ٹپ کے اوپر ایک اوپننگ ہوتی ہے ایک سراخ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مایکرو پائل اور یہی جو اوپننگ ہوتی ہے اس سے پولنگرین یا میل گمیٹو فائٹ انٹر ہوتا ہے اس کے اندر فیمل پارٹ کے اندر ٹھیک ہے تو ریڈ جو ہے وہ انٹیگومنٹ ہے اور انٹیگومنٹ کے اوپر ٹپ کے اوپر ایک اوپننگ ہے ایک پور ہے جس کو ہم کہتے ہیں مایکرو پائل اب یہ جو سارا سٹرکچر ہے جس میں انٹیگومنٹ ہے نیو سیلس ہے اور اوویول ہے یا میگا سپور انجیم ہے اس کے بیس کے اوپر ایک ٹیشو موجود ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کلیزا یا چلیزا ٹھیک ہے سی ایچ اے ال اے زیڈ اے کلیزا یا چلیزا کچھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اب یہ جو چلیزل اینڈ ہے یا جو چلیزل پلیٹ ہے یہ پلیسینٹا کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے with a stock اور اس stock کو ہم کہتے ہیں فیونیکل ٹھیک ہے تو یہ سارے سٹرکچر اس کے اندر آتے ہیں اب ہم اس کارپل کو دو اینڈز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں جو ٹاپ وال اینڈ ہے اس کو ہم کہیں گے مایکرو پائلر اینڈ جس کے اوپر مایکرو پائل موجود ہے اور جو دوسرا اس سے اوپوزٹ اینڈ ہے اس کو ہم کہیں گے چلیزل اینڈ یا کلیزل اینڈ ٹھیک ہے کیونکہ وہاں پہ کلیزا ٹیشو جو ہے وہ موجود ہے ایک دفعہ دوبارہ اس ڈائیگرام کو میں بتا دیتا ہوں کارپل ہے کارپل کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا سٹیگما سٹائل اور آوری آوری سوالن پورچن ہے اس کے اندر موجود ہوتا ہے اوویول یا میگا سپور انجیم اور اس کے باہر ایک لیئر موجود ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیو سیلس جو یہاں پہ گرین کلر سے شو کی گئی ہے اور اس نیو سیلس کے باہر ایک اور کورنگ ہوتی ہے ایک اور لیئر ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹیگومنٹ اور اس انٹیگومنٹ کی ٹپ کے اوپر ایک اوپننگ ہوتی ہے ایک سراخ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مائکرو پائل اور اسی سراغ کی وجہ سے اس اینڈ کو ہم کہہ دیں گے مائکرو پائلر اینڈ اور اس سے اوپوزٹ جو ہے وہ ایک ٹیشو موجود ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کیلازا تو وہ اس کو ہم کہہ دیں گے کیلازل اینڈ یا چلازل اینڈ اور یہ جو چلازا ہے یا جو کیلازا ہے یہ پلیسینٹا کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں فیونیکل تو یہ تھا کارپل کا سٹرکچر اب کارپل کو دوسرا نام دیا جاتا ہے میگا سپوروفل جس طرح ہم نے سٹیمن کے بارے میں پڑھا تھا کہ سٹیمن کو کہتے ہیں مائکرو سپوروفل کیوں؟ کیونکہ وہ ایسا لیف ہے جس کے اندر مائکرو سپورنجیم موجود ہوتا ہے جبکہ کارپل کو بولا جاتا ہے میگا سپوروفل کیوں؟ کیونکہ یہ ایسا فلورل لیف ہے جس کے اندر کیا موجود ہے میگا سپورنجیم جو کہ آپ یہاں پہ بلیک کلر کے اندر دیکھ سکتے ہیں اور میگا سپورنجیم کو ہی اوویول بولا جاتا ہے اس کے بعد اگر ہم دوسری ڈائیگرام کو ڈسکس کرتے ہیں تو اب ہم نے کیا کیا کہ وہ جو میگا سپورنجیم تھا اس کو باہر نکال لیا ٹھیک ہے؟ اوویول آوری سے ہم نے باہر نکال لیا اب ہم اس کو ابزرف کرنے لگیں اب ہم میگا سپورنجیم کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں ایک میگا سپور مدر سیل ملتا ہے ٹھیک ہے؟ وہ میگا سپور مدر سیل کے اندر میوسیس ہوتی ہے اور اس ایک میگا سپور مدر سیل سے جو کہ ڈپلائیڈ ہے چار ہپلائیڈ میگا سپور بن جاتے ہیں ٹھیک ہے؟ اس کے اندر میوسیس ہوتی ہے اور اس کے ریزلٹ میں فور میگا سپور ہپلائیڈ سیلز جو ہیں وہ بن جاتے ہیں اب اس میں سے جو چار ہیں چار میں سے جو تین ہیں وہ ڈی جنریٹ ہو جاتے ہیں اور باقی صرف ایک میگا سپور رہ جاتا ہے اب آپ کے ذہن میں question آئے گا کہ یہ تین degenerate کیوں ہوئے ہیں یہ تین اس وجہ سے degenerate ہوئے ہیں کیونکہ اس کے اندر اتنی space نہیں ہے کہ یہ چاروں کے چار میگا سپور یہاں پر develop کر سکیں تو اس وجہ سے nature نے ان کو ability دی ہوئی ہے کہ یہ یہاں سے یا nature نے ان کے اندر ایک adaptation رکھی ہے کہ تین میگا سپور وہ degenerate ہو جاتے ہیں اور صرف ایک میگا سپور active رہتا ہے اور یہ میگا سپور کیا ہے ہیپلائیڈ ہے اب ہم نے اس میگا سپور کو observe کرنا ہے کہ اس میگا سپور کے اندر کیا چیز ہے کیونکہ یہ میگا سپور ہیپلائیڈ ہے اور اس کے اندر single nucleus ہوتا ہے تو اس کو ہم نے تھوڑا سا magnify کر لیا ہے next diagram کے اندر مزید magnify کیا ہے اور اب اس کے اندر development start ہو جائے گی اب اس ایک میگا سپور کے اندر first mitosis ہوتی ہے جس کے result میں دو cells بن جاتے ہیں پھر اس کے بعد second mitosis ہوگی وہ دو cells جو ہیں وہ چار کے اندر divide کر گئے ہیں پھر third mitosis ہوتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ چار جو ہیں وہ اوپر cells بن جاتے ہیں اور چار ہی cells جو ہیں وہ نیچے بن جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ سمجھانے کے لیے اس طریقے سے arrangement show کی ہے ویسے nature کے اندر arrangement جو ہے وہ random ہوتی ہے لیکن سمجھانے کے لیے کہ چار جو ہیں وہ cells اوپر بن جائیں گے اور چار cells جو ہیں وہ نیچے بن جائیں گے اب کیا ہوتا ہے next step کے اندر کہ ایک cell اوپر سے آتا ہے اور ایک cell جو ہے وہ نیچے والی layer سے آتا ہے اور درمیان میں دونوں cells جو ہیں وہ fuse کر دیتے ہیں جس طرح یہ آپ کو اس diagram کے اندر جو ہے وہ show ہو رہا ہوگا کہ کس طریقے سے ایک cell اوپر سے آیا اور ایک cell نیچے سے آیا تو دو cells جو ہیں وہ واپس میں fuse کر گئے ہیں اب اس کو ہم نے بھولنا نہیں ہے کہ اس میں سے ایک جو end ہے وہ micro pilar end ہے اور ایک جو end ہے وہ کون سا ہے وہ klezzle end ہے تو micro pilar end کے اوپر اب تین cells رہ گئے ہیں اور klezzle end کے اوپر اب تین cells رہ گئے ہیں اب ہم نے ان cells کو نام دینا ہے کہ ان cells کے نام کیا ہیں تو جو micro pilar end پہ تین cells رہ گئے ہیں اس کے جو middle والا cell ہے جو کہ haploid ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں egg یا ovum اور اس egg یا ovum کے right اور left side کے اوپر جو cells ہیں ان کو ہم کہہ دیتے ہیں synergids ٹھیک ہے اور جو درمیان میں cell ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں secondary nucellus ٹھیک ہے یا polar nuclei بھی بولا جاتا ہے اس کو اور جو چلیزل end کے اوپر جو تین cells ہیں ان کو ہم کہہ دیتے ہیں antipodal cells تو جب یہ structure بن جاتا ہے جس کے اندر جو ہیں وہ seven nuclei ہیں مطلب کہ seven nuclei structure جب بن جاتا ہے اور total ان کے اندر eight nucleus ہے ٹھیک ہے seven celled structure and eight nucleoid structure جب بن جاتا ہے تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں female gametophyte اب آپ کے ذہن کے اندر آ رہا ہوگا کہ یہ synergids کا کیا فنکشن ہے secondary nucellus کا کیا فنکشن ہے اور antipodal cells کا کیا فنکشن ہے تو next lecture جب ہم پڑھیں گے جس میں ہم male gametophyte اور female gametophyte کی fertilization شو کریں گے تو تب ہم اس کو explain کریں گے کہ ان cells کا کیا آپس میں فنکشن ہے تو یہ تھا diagrammatic view اس کا ٹھیک ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ female gametophyte basically کیا ہوتا ہے ایک seven celled structure ہے جس کے اندر total eight nuclei موجود ہوتے ہیں اوکے جی اب ہم یہاں پہ اس کو ایک دفعہ points کی شکل میں بھی پڑھ لیتے ہیں ساری باتیں وہ ہی ہیں جو میں نے diagram کے اندر آپ کو بتا دیا کہ flower ہے flower کے اوپر floral bird مطلب کہ floral bird سے flower بنتا ہے اس کے اندر میسٹیمیٹک ٹیشوز ہوتے ہیں جس طرح ہم نے last lecture میں بات کی تھی ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ prutubrances بن جاتے ہیں یا bird بن جاتے ہیں جن کو ہم primodium بھی کہتے ہیں پھر سارے structure develop ہوتے ہیں اور پھر آج ہم نے carpel کو discuss کرنا تھا carpel کا دوسرا نام جو ہے وہ megasporophyll ہے ٹھیک ہے carpel کے تین پارٹس ہوتے ہیں stigma style and ovary stigma جو ہے وہ top part کو کہتے ہیں style جو ہے وہ elongated part ہوتا ہے اور جو swollen portion ہے اس کو ہم کہتے ہیں ovary اور اس ovary کے اندر جو ہے وہ ovule ہوتا ہے یہ ساری ہم نے diagram کے اندر یہ باتیں discuss کی ہیں اب ہم ovule کو define کرتے ہیں کہ وہ ایسا ovule ہے مطلب کہ ovule is the integumented indehecent megasporancium ovule basically megasporancium ہی ہوتا ہے لیکن کیسا ہے megasporancium جس کے باہر layers ہوتے ہیں جس طرح آپ نے پڑھا ہے کہ اس کے باہر new salis layer ہوگی اور integument ہوگی جس کے اوپر ایک micropiler opening موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ovary ہے وہ placenta کے ساتھ attach ہوتی ہے with this dark like structure called funicle یہ بھی ہم diagram کے اندر پڑھ چکے ہیں اور basal part of ovule کے ساتھ chaliza کہتے ہیں یا kaliza کہتے ہیں یہ بھی ہم نے diagram کے اندر discuss کیا ہے اس کے بعد ovule کیا ہوتا ہے کہ ovule کے باہر new salis ہوتی ہے اس کے باہر integuments ہوتی ہیں اور اس کے top کے اوپر ایک چھوٹا سا pore ہوتا ہے چھوٹی سی opening ہوتی ہے جس کو ہم micropile کہتے ہیں اب ہم ovule کو دو ends کے اندر divide کر سکتے ہیں top والا جہاں پہ opening موجود ہے اس کو ہم کہہ دیں گے micropiler end اور جو base کے اوپر جہاں پہ keleza موجود ہے اس کو ہم کہہ دیں گے chaliza end یا kaliza end ovule basically کیا ہے ایک مегا سپور انجیم ہے اور اس مегا سپور انجیم کے اندر مегا سپور مدر سیل ہے اور وہ مегا سپور مدر سیل میں میوسیس ہوتی ہے اور اس سے چار مегا سپور بن جاتے ہیں ان چار مегا سپور میں سے جو ہیں وہ تین degenerate کر دیں گے اور ایک survive کرے گا پھر اس ایک کے اندر تین mitosis ہوتی ہیں جس کے result کے اندر جو ہیں وہ total آپ کہہ لیں کہ seven cells جو ہیں وہ بن جاتے ہیں ٹھیک ہے تین جو ہیں وہ top کے اوپر ہوں گے تین bottom پہ ہوں گے اور ایک جب وہ center میں ہوگا جس کے اندر دو nucleus موجود ہوں گے جس کو ہم scandry new cell یا polar nuclei بھی کہہ دیتے ہیں اور جو top پہ cells ہوتے ہیں ان میں سے middle والے کو ہم egg یا ovum کہتے ہیں اور جو دوسرے دو ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں synergids اور جو bottom کے اوپر ہوں گے ان کو ہم کہہ دیتے ہیں antipodal cells ٹھیک ہے اور ان کا جو function ہے وہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ میں next lecture کے اندر بتاؤں گا اب یہاں پہ ایک diagram show کی گئی ہے جو باتیں ساری میں نے بتائی ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں ٹھیک ہے یہ باہر آپ کو integuments اور new cell نظر آ رہے ہیں اور یہ اوپر micropilar end کے اوپر ایک opening نظر آ رہی ہے جس کو آپ micropile کہتے ہیں اور جو اوپر والے تین cells ہیں ان میں سے middle والا egg cell ہے جس کو ovum بھی بولا اور اس کے جو side پہ orange والے cells ہیں وہ synergids ہیں اور جو درمیان میں ہے اس کو ہم scoundry new cells بھی کہتے ہیں یا polar nuclei بھی کہتے ہیں اور جو bottom کے اوپر تین cells ہیں ان کو antipodal cells کہتے ہیں اور وہ antipodal cells کس end کی طرف ہوں گے وہ calazal end کی طرف ہوں گے اور اس پورے structure کو ہم embryo sac بھی کہتے ہیں یا female gametophyte بھی کہتے ہیں